قرآن پانک سے آپ ہزاروں آیات پیش کر دیں نہیں مانتے اس لیے کن آیات میں تو تغیر تبدل ہے نعوذ باللہ تعریف ہے اس لیے کن آیات میں تو تغیر تبدل ہے نعوذ باللہ تعریف ہے اس لیے کن آیات میں تو تغیر تبدل ہے نعوذ باللہ تعریف ہے تبدیل ہو چکا ہے یہ قرآن نعوذ باللہ اصل قرآن تو ایران کے غار میں ہے جو سیدنا امام مہدی لے کے وہاں موجود ہیں جب باہر آئیں گے تو قرآن لائیں گے قرآن تو ایران کے غار میں ہے جو سیدنا امام مہدی لے کے وہاں قرآن تو ایران کے غار میں ہے جو سیدنا امام مہدی لے کے وہاں قرآن تو ایران کے غار میں ہے جو سیدنا امام مہدی لے کے وہاں موسیقی 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللہی من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون صدق اللہ علی ورزیم ازدان مختلف میرا دانا ایمانی میرے عزیز شیعہ سنوی بھائیو یہاں پر اکثر شیعہ نے محمد و آل محمد پر تحریف قرآن کا الزام غلیظ پرافوگنڈا بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ شیعہ نے علی تحریف قرآن کے قائل نہیں ہے حالانکہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے اللہ تعالی کی صدق خود کہہ رہے انا نحن نزلنا الذکرہ کے بے شک ہم ہی تو ہیں اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کرنے والے و انا له لحافظون ہم ہی اسی کے لئے محافظ ہیں یعنی ہم نے اسی کی فاظت کرنی ہے یعنی کہ ذمہ داری اللہ تعالی کی ذات پر خود ہے جبکہ وقتر وقتر محمد و آل محمد جناب امیرے کائناہ سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تمام تار آئم متحرین نے قرآن کے محفوظ ہونے کی ذمہ داری لی اور اس کو محفوظ رکھا جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے اکثر یہ بات آپ صاحبات جانتے ہیں بخاری میں بھی ادروائی اس باقی طریقہ اور کتب میں بھی ہے کہ جب پہلی خلافت کی بیعت لی گئی تو مولا علی سے لوگوں نے بیعت کے لیے مولا علی کو مجبور کیا تو مولا علی نے کہا کہ میں قرآن کو جمع کر رہا ہوں پتا چلا کہ مولا علی نے قرآن کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد علی ابن ابن طالب نے پہلی خلافت کے دور میں پہلے خلیفہ کے دربار میں وہ قرآن لے کر گئے کہ یہ قرآن ہے جس کو صلی اللہ نے مجھے وسیعت کی تھی میں جمع کر کے لیا ہوں یہ قرآن کو رائج کیا جائے تو انہوں نے آگے سے قرآن کا ایک نسکہ نکال دیا کہ ہم نے یہ جوا کیا تو علی کی ذات وہ اپنے قرآن لے کر باپس آئیے وہ قرآن پھید حقیقت آپ کو وہ قرآن پھر نسل در نسل امام حسن کے پاس حسین کے پاس امام زرابردین کے پاس امام زمانہ کے پاس محفوظ رہا اب یہاں تک روایت ہے ہمارے ہاں اور آگے جو غریص پراپوگنڈا کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی شیعوں کا اصل قرآن تو ایران میں حالانکہ ایسی بات نہیں قرآن جو ایران میں وہ وہی قرآن ہے جو پاکستان میں جو پوری دنیا میں اگر کسی کو شک ہو تو آئیں میرے ساتھ لے ایران میں جاتے ہیں ایران کا جس گھر سے کہو گے جس مجد سے کہو گے جس حرم سے بھی کہو گے آپ کا قرآن دکھایا جائے گا لیا جائے گا اٹھایا جائے گا دکان سے خریدے ہیں مارکیٹ سے خریدے ہیں وہی بائے بسم اللہ سے شروع ہو کے ونناس کی سین تک ختم ہو رہے ہیں چھےزار چھے سو چھے سٹھ آیا جو پاکستان میں ہیں وہی ایران میں وہی عراق میں وہی شاہ میں وہی یمن میں پوری دنیا میں جو قرآن ہے وہ ایک ہے کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لی ہے اس میں زیر زبر کی بھی ایک حرف کی بھی گنجیش نہیں ہے اس میں کمیہ بیشی کی جائے یا زیادتی کی جائے یہ ہمارا ایمان و اکان صبح کیا مطلق یہ قرآن ایسے ہی مفتر رہے گا جیسے کہ صلو اللہ نے ہمیں الحمدللہ دیا یہ شیعان محمد و علی محمد کا عقیدہ تھا ہے اور الحمدللہ رہے گا اب تحریف قرآن ہم نہیں کرتے بلکہ تحریف قرآن آپ کرتے ہیں پہلا قرآن تو آپ کا تو بکری کھا گئی ہے حلقہ روایات آپ کی ہیں کہ آپ کی بکری تھی گھر بھی آپ کا تھا وہ جس کی بکری تھی وہ صاحب بھی آپ کا تھا اور یہ الزام ہم پہ لگا جائے شیعہ نے شیعہ نہیں یہ آپ کی بکری آپ کا ہی گھر ہے آپ کا ہی بندہ ہے اسی کی بکری تھی قرآن کتنے پارے کھا گئی کتنے نہیں کھا گئی یہ آپ کہتے ہیں کسی بکری کے قرآن کس پارے کھا جانے سے قرآن ختم نہیں ہوتا کیونکہ جب علی جیسا بابر المجود حسن جیسا حسین جیسا حسین جیسا جب رسول کے شہزاد رسول کے بیٹے رسول کی نصر میں موجود ہوں تو ان کی موجودگی بکری کھا جائے گائے کھا جائے بیر کھا جائے قرآن ختم ہونے والے نہیں کیونکہ اس کی فاظت کا ظلمہ خود خدا کی ذات نے لیا ہوا ہے اب آئے ہم آگے بڑھتے ہیں کتاب کا نام ہے الاتقان فی علوم الاسلام علامہ جلال دن سیوتی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے دس لاکھ ستائیس ہزار حروف تھے بقول علامہ جلال دن سیوتی کے یہ ان کا قول ہے اور پھر علامہ سیوتی اپنا قول لکھتے ہیں کہ تین لاکھ تئیس ہزار چھ سو اکھتر ہیں یہ قرآن کے حروف پہلے کچھ اور پھر آگے تحریف ہوئی تین لاکھ تئیس ہزار چھ سو اکھتر کی مگر اب جو موجودہ قرآن آپ کے میرے گھر میں ایران میں ہے ایراک میں ہے سعودی عرب میں ہے کسی بادشاہ کے پاس ہے کسی غریب کے پاس ہے کسی افسر کے پاس ہے یا کسی مجد میں کسی بارگاہ میں کہیں بھی قرآن ملے گا اس کا جو حروف ہے وہ ہے چھپن ہزار مگر مجھے قرآن میں جو حروف ہے وہ دو لاکھ سٹھ آیات پر اور بھائی بسم اللہ سے لے کر بن ناس کی سین تک جو قرآن ہمارے گھروں میں آپ کے گھر میں موجود ہے یہ کل حروف اب موجود ہیں اگر اوپر کی اور نیچے کلکوریشن کیے جائے تو پھر باقی بجتے چھپن ہزار چھ سو انیس حروف وہ ہمیں کہاں ہیں کہاں نظر آ رہے ہیں نہیں یہ آپ کی تحریف ہے آپ کی قطب کہہ رہی ہے آپ کے علماء کہہ رہے ہیں آپ کے رائٹر آپ کے مصنفین کہہ رہے ہیں کہ پہلے تھے ستائیس ہزار دس لاکھ ستائیس ہزار کی روایت آگئی پھر چھتین لاکھ تیس ہزار چھ سو اکتر کی روایت آئی پھر اس کے علاوہ جو اب قرآن موجود ہے الحمدللہ جس کا قرآن نے خود اپنی مو بولتی زبان سے اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اس کے ذمہ ملڈی وہ حروف ہے دو لاکھ ستاسٹھ ہزار باوند حروف ہے تو اب باقی جو بجتے ہیں وہ بجتے ہیں چھپن ہزار چھ سو انیس حروف تو محترم وہ کہاں ہیں یہ ہے آپ کے تحریف جو کہ ہم اس باتے قائل نہیں ہیں قرآن کل بھی محفوظ تھا قرآن آج بھی محفوظ ہے اور صبح کیا مطلق قرآن محفوظ ہے کیوں کہ اللہ کہہ رہے کہ ہم نے اس قرآن کے اس کتاب کے وارث بنائے جب تک وارث پردے غیبت میں مجود ہے قرآن محفوظ ہے جب تک اللہ تعالی اس کی ذمہ داری بھی ہوئی ہے قرآن میں ایک زیر زبر کی بھی کمیورپیشنی کی جا سکتی پروردگار اعلن ہمیں قرآن پر چاہتے رہنے کی اور اس کے سمجھنے کی اور اس کی اشعاد کی اس کی تبلیغ کی تفق تا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ